موسیقی اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر کل سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا فیصلہ ہونا ہے الیکشنز ظاہرے آل موست تیار ہے اور ساری پارٹیز اس کے لیے مکمل تیاری کر کے بیٹھیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف نے آج دو اپلیکشنز دی اور اس میں یہ پلی لے گئی کہ کیوں کہ خیوط پختونخواہ کے سینٹرز نہیں ہیں لہذا ایوان مکمل نہیں ہے اس وجہ سے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست نبٹا دی اور وہاں پہ تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود صبح پاکستان تحریک انصاف ایوان جائے گی اور وہاں جا کے کیا کرے گی ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شوہ میں ڈسس کریں گے اور سعودی عرب نے پاکستان کو پانچ عرب ڈالر کا ایک پیکش دے دیا ہے اس پیکش میں کیا کیا چیز شامل ہے اور کیا اس سے پاکستان کی اکانوی بہتر ہو جائے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شوہ میں ڈسس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ڈویجن ہے کیا وہ واقعی حقیقی ہے یا پھر یہ بھی ایک سموک سکرین کریٹ کی گئی ہے یہ بھی ہم آج کے شوہ میں ڈسس کریں گے ہم آج سے تشریف رکھتے ہیں سینیٹر حمائی محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور آمر علیہ السرانہ صاحب ہمارے سینی صاحب ہی دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یہ فرمائی ہے کہ ڈاڑھ صاحب یہ کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے سینیٹر جائیں گے سینیٹ میں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائن دیکھیں جاوید صاحب اس طرح ہے کہ ہم جائیں گے تو صحیح جائیں گے سینیٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے ووٹ ڈالیں گے ڈالیں اچھا اب ووٹ کی بیسس پہ ہمارا ایک موقف ہے موقف یہ ہے کہ جو آرٹیکل سکسٹی کہتا ہے کہ آفٹر دہ سینیٹ ہیز بین ڈیولی کونسٹیوٹیڈ ٹھیک ہے مکمل ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد کہتا ہے ایڈ شیل ان اٹس فرس میٹنگ اور پھر الیکٹ کریں گے یہ کریں گے ٹھیک ہے اب ڈیولی کونسٹیوٹیڈ کا مطلب ہے جب اس میں سارے لوگ نائیٹی سکس ممبر ہے تو نائیٹی سکس کے نائیٹی سکس ممبر اکد دکھے کی علاوہ اگر کوئی خدا نخازہ کوئی مصدر ہے سارے صبحوں کی نمائندگی ہونے سکتا ہے لیکن سارے صبحوں کی اب آپ مثال لیں کہ آپ کی ایک میز ہے جس کے چار پئی ہے آپ نے ایک اس کا جو پیر ہے وہ آپ نے آدھا کٹا ہوا ہے کیا وہ ٹیبل کھڑی رہ سکی کہ الیکشن تو آپ نے نہیں کروایا نا جب کشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آپ حلف لیلے مقصود کیتوں گے کیا نیشنل اسمبلیگ میں ریزرگ سیٹ کے ساتھ ہوئے تھے کیا پنجاب میں یا کیا کسی جگہ پہ ریزرگ سیٹ کے ساتھ ہوئے تھے تو اگر وہاں نہیں ہوئے آپ تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ تسلیم کر لے دیں نہیں ہم نے کبھی اس کے انکار نہیں کیا ہم نے کہا جب ہماری وہ آئیں گی کیا کہہ سکتے ہیں سیشن آئے گا تو ہم لے لیں گے انس کے عود بھی لے لیں گے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہر جگہ پہ بغیر ان کیا کہہ سکتے ہیں ریزرگ سیٹ کے الیکشنز ہوئے چاہے وہ نیشنل اسیمبلی ہے ہر جگہ پہ ہوئے کیا یہ کپی اسیمبلی کیا یہ میں اپنے ایک بات باتاتا ہوں میں مقصود سیٹوں کے ساتھ ہوں میں بات بتاتا ہوں نیشنل اسیمبلی میں نہیں ہوتا اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں میرے ایک سوال اٹھتا ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں میں میاں نواز شریف صاحب کو سنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ پتھان جو ہوتے وہ بے کوف ہوتے ہیں میں مریم نواز کو سنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں حالانکہ سارے دور کیپی میں نہیں بنتے ہیں پنجاب میں بھی بنتے ہیں باقی جو بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سیٹ ہے نا لیکن آپ کا جا رہے ہیں لیکن آپ جا رہے ہیں لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کیپی کے ساتھ ایک اس قسم کا رویہ کر رہے ہیں جس بکاوز سارے الیکشن تو آپ نے کروانے تھے نا جب آپ مقصود سیٹوں کا پھٹا کھل دیا الیکشن کمیشن نے اُدھر ڈیلے کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور وہ بھی اُدھر نے بغیر ڈیٹ دیا اس نے کہا ہے انڈیفنیٹ پیریڈ کیلئے ہم یہ کر رہے ہیں مطلب وہ کس طریقے سے کر سکتے جب مقصود سیٹوں کا حلف ہونے دیتے اگر اگر نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو اُدھر بھی کرا لیتے جب باقی جگہوں پہ اُدھر بھی کرا لیتے ابھی آپ اگر آپ سینٹ کے الیکشن کرا رہے ہو ویڈاوٹ ایون ون پروونس کرنے تو پھر اس لحاظ سے اُدھر کیوں نہیں کرا سکتے آپ ووٹ نہیں دیں گے کل میرا نہیں خیال کہ ہمیں ووٹ دینے چاہئے میرا خیال یہ ہے دیکھیں میں آپ کو ہوتا ہوں اگر میں ووٹ دیتا ہوں اگر میں ووٹ دیتا ہوں اگر میں ووٹ دیتا ہوں میں اس غلط پروسس کو انڈورس کرتا ہوں میرے لحاظ سے پاکستان طریقہ انصاف will not be filing any candidate میرے لحاظ سے پاکستان طریقہ انصاف بائیک آٹ تو نہیں کریں گے ہم بائیک آٹ نہیں کریں گے ہم ادھر ہوں گے اور اس کو اتجاج کریں گے اتجاج تے شور کریں گے میرے سوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی الیکشن وہ لوگ ایسی بھی کرا لیں گے ان کے لئے کیا مشکل ہے ہر غلط کام کرا لیا تو وہ یہ بھی کرا لیں گے رہن صاحب یہ ویسے پاکستان طریقہ انصاف کو آپ باہر کر کے یا خیور پختون خواہ کے سینٹرز کو باہر کر کے الیکشن ظاہر اس کی سینٹیٹی تو نہیں رہے گی وہ نا ایک تو مزے کی بات جو سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ کل بائیک آٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سیکشن میں جائیں گے اور الیکشن نہیں لڑتے تو ہمارا کام درہ جلدی نہیں مٹ جائے گا کیسے لوگوں نے اید پہ نکلنا ہے ساروں نے پھر الیکشن نہیں ہوگا پھر بلا مقابل ہو جائیں گے شاید چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن اوٹھ میں تو پانچ منٹ لگنے ہیں پھر اس میں تو وہ کاؤنٹنگ ہونی آیا اور گنا ہے آپ کو پتہ مزفر شاہ صاحب تھے جنہوں نے سات ووٹ مسترد کر دیئے تھے ٹھیک ہے گلانی صاحب نہیں بن سکے تھے ویسے تو پی ٹی آئی کے پاس جب بھی اکثریت ہو یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ ادم اعتماد لے آئیں گلانی صاحب کو فارغ کر دیں اور نیا چیئرمن اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ بنا لیں مطب یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے مطب ان کو تو پہلے جیز پھر تو بلا مقابل ہوگی ہے چیئرمن بھی ڈیپٹی چیئرمن کیونکہ اس طرف سے تو ان کو تو زمیر کی آواز پہ ووٹ ملتے رہے ہیں جب صادق سنجرانی ان کے ساتھ تھے تو یہ زمیر کی آواز سمجھتے تھے جب 66 ووٹ کھڑے ہو کے ملتے تھے اور پھر کم ہو جاتے تھے اب یہ جو پروسس کی بات ہے نا چودری صاحب اس پہ آئیں کہ جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا ویسے تو سپیکر بغیر اجلاس کے بھی ہلف لیس یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ کہا گیا ہے دی آپ لے لیں نہیں مقصد جب ماننا ہو تو مان لیا نہیں ماننا یہ کہہ دیتے ہیں نا ہم چیئرمن وزیراعلا نہیں منتخب کرائیں گے ہم اسمبلی نہیں چلائیں گے جب تک ہماری مخصوص ہے ہمیں نہیں ملتی الیکشن کمیشن کیسے روک سکتا ہے وہاں سب کچھ ٹھیک تھا اطراز اپنی جگہ پہ ہے لیکن آدھے تو بلوچ کے پی کے سینیٹر جس میں سینیٹر صاحب ہیں موجود ہیں نا ایوان کے اندر موجود پرانے موجود ہیں آدھے یہ نہیں ہے کہ وہ پہیہ پوری طور پر ٹوٹ گیا ہے ٹکا ہوا ہے ایک پہیہ آپ نے کہا چار میں سے نکل گیا تو اس میں سے آدھا گیا تو ٹک گیا ہے یہ ہمارے روایات ہیں کہ کب کیسے کہاں ہونا ہے آج ان کے حق میں معاملات نہیں ہیں پہلے جج ان کا انتظار کرتے تھے اور عملہ پہلے بیٹھتا تھا درخواست باد میں آتی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ پشاورہ آئی کورٹ جہاں پر سب کچھ ان کا تھا وہاں سے پانچ ججوں نے یہ فیصلہ کیا ان کے ٹاپ وکلا دو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ غلطی ہماری ہے اچھا اب اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے لیکن پولٹیکلی بھی ٹھیک ہے کہ یہ رائٹ ہے جو یہ کر رہی ہیں مطلب ہائی کورٹ میں گئے ہیں یہ کوئی نہیں ہے کل یہ شور کریں گے کوئی وہ نہیں ہے پاکستان کی روایات کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن کام کیسے چلنا ہے ان کے شور کا فائدہ ہوگا انہوں نے اپنے آڈینس کو شور دکھا کہ ہم نے ایکسپٹ کیا جیسے وہ نواز شریف کی گفتگو کچھ اور تھی انہوں نے ٹوٹل کے پی کو سارا ڈال دیا اور پاگل قرار دے دیا ان کے بحاف پہ حالانکہ انہوں نے بات کچھ اور کسی اور پر آئے میں کہی تھی لیکن یہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق بات کریں ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو میسج ان کے ان کے بانی چیرمن نے دیا ہے کہ آرمی چیف ڈی ج آئی سائی اور ڈپٹی جی جی یہ میرے اور میری فیملی کے پیچھے ہیں لندن پلان ہے حالانکہ لندن پلان میں یہ خود گئے تھے وہاں تیرل قادری تھے وہ دوزہ چودہ تھا یہ نہیں جہاں پہ سارے موجود تھے جہاں بنا تھا اب اصل میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے کہ آسم منیر بھی وہیں تھے اور اگر وہ پلان تھا تو بڑی بات ہے کہ نواز شریف تو اس پلان سے باہر ہیں جو پلانر ہیں اور ایکزیکیوٹر ہیں وہ سارے فارق ہو گئے تو پی ٹی آئی تو کامیاب ہے پھر مسئلہ کیا ہے پھر ٹھیک ہے عید کے بعد دمدہ مست کلندر کی یہ تیاری کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کتنا امتحان میں ڈال سکیں گے میں تو آج اس بات پر جا رہا ہوں جو آج بیس لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں ملٹری کورٹ اور اس میں بڑا اچھا ہوں نے میسیج دیا کہ آرمی چیف نے وہ سزائیں ماف کر دی جن کو ایک سال کی ہوئی تھی اور یہ سٹے بھی پی ٹی آئی اور ان کے وقلہ کی طرف سے تھا سپریم کورٹ میں جو اب وہ کل ایک نے آکے ادریس صاحب نے بیان بھی دے دیا اب کب ہوگا اب سپریم کورٹ سنے گی یہ ہے بڑی دلچسپی ایک طرف تحریک چلائیں گے پوزیشن والے دوسری طرف فوجی عدالتوں کا فیصلہ آ رہا ہوگا پھر اس میں کون کو فسے گا کیا ہوگا دیکھنے کے اچھا میں نے بریک لینی ہے لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا ایک سائیڈ پہ دیکھیں کتنی کامیابی ہے میاں شباسی صاحب سعودی ریبی آگئے پانچ ارہ روپے کا ان کو پیکج مل گیا اور وہاں سے وہ عمرے کے بعد پیکج لے کے عید کے بعد یہاں واپس آئیں گے یہاں پہ آپ کے اپنے پھڑے چل رہے ہوں گے تو اس کے بعد بارہ اپریل کو آپ نے ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں گرینڈ الائنس بن رہے ہیں اپوزیشن کا تو ایک جو پارٹی ہے یا پارٹیز ہیں وہ ملک چلانا چاہتی ہے ملک روکنا چاہتے ہیں تو بنے گا کیا چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ دلت پروگرم میں دوارہ خوشاندی درس آپ دیکھیں گورنمنٹ پانچ ارہ روڈ ڈالر لے کے آ رہی ہے اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک گرینڈ الائنس بن رہے ہیں اپوزیشن کا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ملک رکھ جانا چاہیے دیکھیں اس طرح ہے یعنی صاحب میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اگر ایک پرابلم ہے میں اس پرابلم اور یہ آن گوئن پرابلم ہے میں اس پرابلم کی بیسز دیکھتا ہوں کہ اس کی بیسز کیا ہے اگر آپ اس کی بیسز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ جو مرضی کر لیں آپ کی عمارت کھڑی نہیں ہوگی آپ کا ایشو ختم نہیں ہوگا آپ کی بیماری ریزولف نہیں ہوگی آپ نے اس کی مرض کی تشریز کر کے اس کا علاج کرنا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی رسولی ہے تو میڈیسن سے پین کلر سے پیراسٹیمول سے کچھ نہیں ہوگا ایسے گورنمنٹ کی کامیابی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا دیکھیں کامیابی اور ناکامی جو ہوتے ہیں یہ اینڈ ریزولٹ ہوتا ہے یہ آپ کا آؤکم سے پتا چلتا ہے میں بعض دفعہ انسان خلیف ڈیسیزن بھی ملیتا ہے ایک دو عرب ڈالر ملتے تھے اس کا آؤکم کیا ہے کیا اس کا ایفیکٹ آپ کی ایکانومی پہ آ رہا ہے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو پنجاب کو اس وقت دیکھ لیں اس وقت پنجاب میں جو ان لوگوں نے جو کسانوں کی لیے جو پیکش دیا ہوا ہے وہ جو پرائیس کی ہوئی ہے وہ پرائیس جس چیز سے ان کو ہوگا اس سے یہ فورٹی پرسنٹ ان لوگوں نے کام کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نقصان جو ہے نا وہ سارا کسارا شرعات چینج ہےumbers میں بہتاری جا رہی ہے سکسٹی، نائنڈ ٹاؤزرڈ پوائنٹس ہو گئے ہیں اب اس سے اندازہ گئے پاکستان کے مнозبنی ہے کہ اس سارا richer آپ کیسر منایا کرتے ہیں اپنی جگہ پہ شرعات ذرور ٹھیک ہے آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتا ہے آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ Walmart نے کہا ہے کہ آپ کے جو پاورٹی ہے اس میں تقریباً ایک کروڑ لوگ اور شامل ہونے والے انہوں نے بتایا کہ آپ کو تقریباً 30% آپ کی انفلیشن پھر آگئی ہے اچھے بسے لومبرگ ویرہ نے کہا کہ اکانومی تھوڑا سی بہتر ہو رہی ہے نہیں ورلڈ بینک نے بھی کار دیکھیں انہوں نے کیا کہا اگلے دو سال تک between 1.8% اور 2% رہی گی ٹھیک ہے رانسا یہ فرمائی یہ کامیابی ہے پانچ ارب ڈالر کی اور اس پہ گورنمنٹ ظاہر اپوزہ تھا خوش ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی خاص رسپانس نہیں آ رہا ہے اس پہ لیکن سعودی عرب نے بڑے دل کے ساتھ محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو بھی آفر کی تھی اور کوئی بھی چیز اس لیے مچور نہیں ہوئی کہ ایم او یو سے آگے نہیں گئے تھے چونکہ یہاں نہ بلوچتان میں لوگوں کو قائل کر سکے نہ مرکز میں کر سکے اور کوئی نہ تھا بیچ میں بریک کے آئی کہ سوبے اور مرکز اپنی جگہ الگ الگ بیٹھیں ایک حکومت ہونے کے باوجود اب اس میں ایسا ای اف سی آگی اور جو بریک تھو ہو رہا ہے نا جو پانچ عرب کے اوپر ہونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایف ٹی اے گلف جی سی سی کے ساتھ سائن ہونا ہے اور وہ جا چکا ہوا ہے اس کی بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ سعودی عرب سمیت باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر آر بیٹریشن ہوگی تو وہ انٹرنیشنل ہوگی دو ملکوں کے درمیان ہم نے وہ کر کے سائن اب بجوا دیا ہے اور وہ سارے بادشاہ ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں لیکن اس وقت توقع ہے کہ شاید ایک ڈیڑھ مہینے میں وہ سائن ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے بغیر یہ گلف کنٹریز انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں وہ بڑی رکاوٹ ختم ہونے جا رہی ہے پھر یہ مچور ہے مطلب چاہے وہ اگریکلچر میں ہو چاہے وہ ریکرڈک میں ہو یہ پانچ ارب کا یہ تو ہے انویسٹمنٹ کا جو عمران خان کرتے تھے نا جس کو وہ گالی دیتے تھے کہ یہ چور ڈکیت ہیں کرزے لے کے کھا گئے وہ اس کو کرزے کو کہتے تھے میرے پیکج ملائے یو ای سے بھی ملائے چائنے سے بھی ملائے لفظ بدل کے اور جو انہوں نے کرزہ کمیشن منایا تھا میں ڈاکس اپ سے کہوں گا کہ وہ عظمت شہید شیخ صاحب جو پنامہ کے کیس میں ہاکی کھیل رہے تھے نا لوگوں کے ساتھ ان سے پوچھیں کہ آپ نے سرکاری پیسے کے طور پر بیٹھ کے کرزے کے اوپر ایک کمیشن منایا ٹھیک ہے پاکستان کے پیسے خرچ کی ہے وہ ریپورٹ کہاں ہیں آہ ٹھیک گورنمنٹ نہیں بھی دے کہ وہ کہاں ہے کہ آپ نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ ستر سال سے لوگ لوٹ کے کھا گئے وہ ریپورٹ کیوں نہیں دی پبلک کی اب تو نئے انویسٹمنٹ آنی ہے نا کرزوں کی ملائے ریٹائر جج جو بیٹھ کے نیج میں بھی یہی کام کرتے تھے اور کمیشن میں بھی یہی کام کرتے تھے اس وقت وہ پرسیکیوٹر بھی تھے پہلے اس کے انام میں وہ سپریم کورٹ اور سر جگہ سے ہو کہا ہے میں اس لیے ججوں کے نام لے رہا ہوں کہ انہیں بھولنا چاہیے یہ نہ کہیں کہ ہمارے فیصلے بولتے ہیں کمیشن میں انہوں نے سرکاری طور پر کیوں مرات لی اگر وہ ریپورٹ نہیں دے سکے وہ کہاں گئی یہ بھی بتائیں اور اس انویسٹمنٹ میں صرف یہ نہیں ہے یہ سعودی عرب کا تو ایک وزرٹ ہے آپ دیکھیں قطر کوئیت کوئیت اس اسلام آباد اور پنڈی میں اور چاہی میں پینے کا صاف پانی فرام کرنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوئے صرف اس ایف ٹی اے کے سائن ہونے کے انظار بٹھا وہ انویسٹمنٹ کریں گا آپ کو رمے پانی جو ملے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات ہیں اور ظاہر پاکستان کو فائدہ ہوگا اور فائدہ ہونا چاہیے لیکن اب یہ گرینڈ آلائنس بن رہا ہے آپوزیشن کا جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں محمود اچھنگزی صاحب ہیں مولادہ فضل الرحمان صاحب وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں جماعت اسلامی اس کے اندر ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر ہے بارہ اپرل کے بعد یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ کر دیں گے اب سڑکیں اگر گرم ہو گئی تو یہ پانچ اربڈ ڈالر کہاں جائیں چاہیش صاحب اشو یہی ہے اس پاکستان کا کہ سڑکیں دوہزار چودہ میں گرم کرنی شروع کی گئی تھی پلان کے مطابق اور پھر سی پیک رکا پھر ڈیلے ہوا پھر وہ آیا وہ فروٹ جو بھی ملے یہ جو آج ہم ابتری دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد ہے فروری دوہزار بائیس جب آپ نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا بیٹھ کے پرائیم منسر عمران خان نے اور کہا کہ پٹرول بجلی گیس سب سستی ایسی کی تیسی پھر یہ اقتدار کے چکر میں پڑ گئی پی ڈی ایم اور انہوں نے نہ الیکشن پہلے کرائے اور نہ فیصلہ کیا تو ہم ان سب سیاسی جماعتوں کے ڈیسے وے عام آدمی کی میں بات کر رہے ہیں مطلب الیٹ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا یہ آج سینیٹر محمد صاحب سے میرا مطالبہ ہے یہ جو مرضی اتجاج کریں لیکن کیا یہ بطور پارٹی قومی سملی اور سینیٹر میں نہیں کہہ سکتے کہ جی علی امین گنڈاپور سب سے پہلے آسٹریٹی میئر میں اپنے پروٹوکول ختم کرے گا اور ہم پرائی منسر سے کہیں گے ترخاؤں کے ڈرامے مت کریں یہ جو عیاشیہ ایلیٹ کلاس کی حکمران کراتے ہیں یہاں منصوبوں پہ بریکیں لگی نہیں ہیں بڑے بڑے جو ٹائیکونٹسی اور بلڈرز نہیں ہیں گیس کا سیکٹر جس میں شاید خاکان اباسی صاحب اور مفتا اسماعیل صاحب کا بڑا انٹرسٹ ہے یہ سارے مرات یافتہ ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے عام آدمی پہ ٹیکس مطلب موبائل کے فون کے آپ کارڈ لیتے ہیں اس پہ پیٹرول پہ ٹیکس ترخواہدار پہ ٹیکس اس کے علاوہ گنمنٹس نے کیا فارمولہ بنایا ہے ایک کہانی ہمیں سناتے ہیں مشرف کے دور سے لیکن لیٹسٹ میں آج تک کہ جی وہ ہم ٹیکس براؤڈ بیس کر رہے ہیں اور دو تاجروں کے آگئی ٹکتیں اگر آپ کے گھر میں آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان میں یا آپ کے اور آپ کی بیگم کے درمیان میں ایک سویر کسی چیز کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ آ کے اپنا کام کریں وہ لوگ کہے کہ جی آپ کو ان کو آفیس جانے دو اور آنے دو کہاں جھگڑا ہو رہا ہے میں حلی امین گندہ پورسہ پرائی میشور سے مل رہے ہیں وہ کوئر کمانڈر کے دفتر جاہ کے بریفنگ کے رہے ہیں جھگڑا کھانا ایک منٹ ہے جھگڑا جاہا ہے ایک منٹ ہے جھگڑا جاہا ہے وہ کور کمانڈر کے گھر جاکی نہیں گئے گھر نہیں آفیس نہیں it was it was core 11 کی وہ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کور کمانڈر کی گھر میں جانا اور کور 11 میں بڑا فرق ہوتا ہے اس میں کور دفتر گینہ آتزان نے کہا رہا ہے میں آپ کے وہ جو جو آپ جہاں پہ وی لاؤگ کرتے میں وہاں پہ آجا ہوں یا آپ کے ادھر آجا ہوں یہ دو بڑی مختلف چیزیں ہوں گے آپ ادھر بھی آپ یہاں پہ ہی ہیں لیکن یہ مختلف چیزیں ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو ادھر آپ سپریٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ بات آجاتی ہے اس میں بات یا ہو جاتی ہے آپ کو اچھی سمجھاتاں ہوں آپ نے بیسک ایشو کو ریزولف کرنا ہے بیسک ایشو جو ہے پاکستان کا بیسک ایشو دو ہے میری نظر میں ایک پاکستان کی جو جو ڈیشری ہے وہ انڈیپنڈنٹ نہیں ہے پاکستان کی ڈیشری پرابہ کیوں آپ ٹھیک ہے دیکھیں اس کا ہمیں پہ پتا ہے کہ اس کا کیوں وہ کس وجہ سے نہیں ہورہی سب کو پتا ہے آپ کو پتا ہے پوری سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے سے بڑا مسئلہ ہے وہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ایلیکشن ہے ہم ادھر بھی اٹھا رہے ہیں تین ایسے کونسٹیوشنل ہمارے پاس جو ایرینز ہیں جس میں ہم یہ ایشوز اٹھا سکتے ہیں ایک پارلیمان ہے ایک آپ کے لیگل فورمز ہے اور ایک آپ کا جو ہوتا ہے وہ تو کب تک یہ تین مسئلے ہم نہیں ہوتے پور امن احتجاج دیکھیں اگر آپ کی جو اگر یہ اس کے نیچے چھلنی ہے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر جتنا کرتا جاؤں گا یہاں سے نیچے ہوتا جائے گا ایف تو فرس ریپیر دار ٹنگ وہ ریپیر کرنے کے بعد اگر تھوڑا بھی جائے گے نا تھوڑا بھی جائے گے نا وہ وہاں رہے گا اور اگر جو چھلنی ہے تو زیادہ بھی ڈالیں گے نا وہ وہاں سے نکل جائے گا وہ سمپل کہہ رہے ہیں تین فارمولے پہلے ہیں ان کے وہ کہتے ہیں ان کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد جا کے انویسمنٹ لے کے ویسے پہلے ہیں تین فارمولے تو نہیں بتائیں ڈاکٹ ساب میں نے تین بتائیں نا تین فارمولے ہیں ایک ہے جو پارلیمنٹ ہے دوسرا ہے جو لیگل جو نیوز ہیں اور تیسا جو ہے وہ پور امن اتجاج ہے جس میں آپ عوام کو موپلائے ہیں اس کا جواب سمپل ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں بیٹھ کے باہر مظاہرے کریں اندر بیٹھ کے اصلاحات گورمنٹ کے گھٹنے ٹکوائیں کے لیے ہمیں آئینی عدالتی انتخاب اصلاحات چاہیے ہیں اگر آپ سیریوس ہوں جس طرح میں نے آپ کے کائنا ٹیکس پہ ان چیزوں پہ آپ لا سکتے ہیں مجبور کر سکتے ہیں اگر سیریوس لی صرف ان تینوں چیزوں پہ آپ فوکس کر لیں آپ جی طرح مردی لنبا جنڈا کریں بیجا بیائینڈ دریا سین کے کنارے سے شروع ہونے والے کور کمانڈر کا ایریا جو میرے بکھر کے ایک سائیڈ پہ ہے وہاں سے لے کے اور صرف اس کے حد تک نہ رہیں کہ وہ دفتر میں گئے تھے آپ سیدھا سیدھا کریں کہ جی ہمیں باتشیت کرنی ہے ہم بزنس کرنے آئے ہیں پولٹیکل بزنس کرنے ہم نے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ہم باہر اتجاج کریں گے گر آپ یہاں نہیں سنیں گے میری رائے تو یہ ہے کہ لی آپ کے پاس حل آج بھی وہی ہے پہلے بھی آپ کو وہیں آنا پڑا تھا بعد میں بھی وہیں جانا صحیح بات بارلٹی میں لی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم کور کمانڈر کے پاس چل کھی رہی گئے گئے کاری پہ گئے تھے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لحاظ سے ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ڈیموکراتک فورسز ہیں ہمیں ان کے ساتھ ڈائریکٹل انڈائریکٹل ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں وہ ہم کسی اور ایشو پہ کر رہے ہیں اچھا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ان کے لوگ بھی بیچ میں نہیں ہیں یہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے اس میں ایک پولٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے آپ مجھ سے پوچھیں مجھے میں یہ سمجھتا ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے اور پلس یہ کونسٹیوشنل ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کا آرٹیکل سکسٹی بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دیولی کونسٹیوشنٹ جو سینٹ نہیں ہوگی اگر آپ کرنے چاہتے ہیں کل جہاں آپ نے اتنے آرٹیکلز کو وائلیڈ کیا ایک اور سی ہی لیکن پھر وہی والی بات ہے نا کہ پھر آپ اس میں اس کونسٹیوشن کا فائل ایک ہے درسہ میں نے بریک لینی آپ دونوں کا شکریہ لیکن میں ایک بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اتجاج بھی چلنا چاہیے اور پاکستان کو بھی چلنا چاہیے یہ نو اتجاج کرتے کرتے ہم پاکستان کو بٹھا دیں خواستہ یہاں پہ چھوٹ سی بریک لینی اور بریک کے بعد ڈاکٹر مفتہ اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ آج ایک نئی سیاسی جماعت بنی ہے یہ نئی سیاسی جماعت جو پچھلی سیاسی جماعتوں سے کتنی مختلف ہوگی یہ درسہ سے پوچھیں گے چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید آج یہ شاید خاکان عباسی صاحب نے الیکشن کمیشن میں نئی پارٹی کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے اور یہ پارٹی اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں اور سب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ وہی پارٹی ہو جو پاکستان کے مقدر کو بدل دے اور اس میں شاید ساری سیاسی جماعتوں کے کچھ ایسے لوگوں کو لیا جائے گا جو اپنی اپنی پارٹی کی قیادت سے ناراض ہیں تو مفتا اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ ظاہر اس پارٹی کا حصہ ہیں باقی تفصیلات ہم ان سے پوچھیں گے درخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ فرمائے گا سر یہ جو پارٹی آپ نئی بنا رہے ہیں آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس سے پہلے جتنے لوگ اپنی اپنی جماعتوں سے ناراض ہوئے ہیں انہوں نے بھی ٹرائی کی تھی لیکن وہ سب فیل ہو گئے تھے آپ کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں دیکھیں کامیابی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے عوام کے ہاتھ میں ہے اس کی کوئی ہم گیرنٹی کوئی نہیں کر سکتے کہ ہم سکسیسفل ہوں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ پارٹی سے کسی کی ناراضگی کی بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں جو ہماری ایکزسٹنگ تین بڑی پارٹیاں ہیں جو کہ ان کے لوگ اچھے ہیں ان کی نیتیں صاف ہیں اور بڑے جید تیاستدان ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں پی ٹی آئی جو کہ نئی ترین پارٹی ہے وہ بھی دس سال سے زیادہ کے پی میں حکومت کر چکی ہے چار سال وفاق میں حکومت کرا لیکن جو تبدیلی کی بات کرتی تھی جو تبدیلی کا نارا تھا تو کوئی بہتر تبدیلی نہیں لے کر آئی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اتنی برانی جماعت ہے پچاس سال سے زیادہ قرآنی جماعت ہے بیس سال سے صورت کر رہے ہیں لیکن جو ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے لیکن کہیں روکی کا پڑا مکان ہم نے نہیں دیکھا اسی طرح مسلم لیگ نون کو ہم نے دیکھا اور انہوں نے بڑی بات کری ووٹ کو عزت دو کی میاں نواز شریف میں سمجھتا ہوں جب مسلم لیگ کے پاس ایک بڑی مورل کلیریٹی تھی دو آزار آٹھ کے بعد کس طرح کے اقدار کی سیاست کرنی چاہیے لیکن جب وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ووٹ کو عزت دینے سے کی بات کو اس کو نہیں پورا کرتے تو یہ پارٹیوں نے پاکستان کی عوام کے مسئلے پر بات نہیں کری ہے آج پاکستان کی ساٹھ فیصد عوام میں صرف پڑی لکھی ہے چالیس فیصد لوگ جہالت میں رہتے ہیں آج پاکستان کے دو کور ساٹھ لاکھ بچے سکول میں نہیں ہیں اسی لاکھ بچے اس سال پیدا ہوں گے جن کو پانچ سال میں سکول بھیجنا ہے جس کے پاس آپ کے پاس کلاس روم نہیں ہے اور نو کرو لوگ خطہ غربت کے نیچے ہیں یہ پچھلا پچھلا جو سال نکلا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی سال نکلا ہے جہاں پہ آپ تیس تیس پرسن انفلیشن کرتے رہے گروت زیرو کریے آپ نے ڈیفیسٹ بڑا چھوڑا ہے تو اس کے بعد اب یہ پارٹیوں کو اسی لئے پولز پر یہ حال ہوا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سپیس ہے جس میں آپ میں میں تو 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 میں میں کی سیاست نہ کریں اقدار کی بات کریں پاکستانیوں کو کیا ضرورت ہے اس کی بات کریں اور یہ بات دیکھیں کہ ہمارے خطے میں ہم سے لوگ آگے نکل گئے ہیں جو ہم سے زیادہ اشعار ہم سے زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے ہم کو اب اچھی سمت بنائی ہوگی اپنی نکل کی آج جانب ہوگا اچھے پاکستان صاحب یہ نیک تمنہ ہے میری آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کامیاب ہو لیکن اگر بیک گرونڈ کو دیکھیں تو پاکستان کا جو ماضی ہے وہ اس معاملے کو بہت اچھا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا دوزار دو میں پاکستان پیوز پارٹی سے ایک پورا سیکشن الگ ہو گیا تھا اور اس فیکشن کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی ختم ہوگی اور یہ پارٹی جو ریپلیس کر دے گی پاکستان پیوز پارٹی کو لیکن نہیں ہو سکا پاکستان مسلم لیگ نون کو کتنے لوگوں نے چھوڑا چودی سہبان ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے کاف لیگ بن گئی اور آدھی زیادہ پارٹی اس میں چلے گی لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑا پھر جعوید حاشمی صاحب چھوڑ گئے چودی نسار صاحب چھوڑ گئے پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کتنے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون سے الگ ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے پرویس خٹک صاحب الگ ہو گئے محمود خان صاحب الگ ہو گئے جانگی تریجی صاحب الگ ہو گئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا پارٹی آج بھی قائم ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ الگ ہو جائیں لیکن یہ تینوں پارٹیز مزید مضبوط ہو جائیں دیکھیں چوئی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو پیٹریوٹیک فرنٹ بنایا تھا وہ کیوں بنایا تھا اور کس نے بنایا تھا اسی طرح ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی پارلیمنٹیلینز پرویس خٹک صاحب کی بنی تھی یا جو آئی پی بھی بنی تھی وہ کس نے بنائی تھی اور کیوں بنائی تھی تو پارٹیز جو ہیں ان کو لیڈرز چلے جائیں وہ نہیں ہوتا پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ پارٹیز کا ووٹ نہیں ہوتا ہے فرنچائز ہوتی ہے لیڈر کی جو تینوں مین سٹریم پارٹی ایک میں عمران خان صاحب کا ووٹ ہے ایک میں بلاور بھٹو صاحب کا ووٹ ہے اور ایک میں میاں نواز شریف کا ووٹ ہے یہ بات اکنی درست ہے جعویز آشمی صاحب چلے جائیں تو میاں نواز شریف کا ووٹ نہیں جاتا ان کے ساتھ لیکن یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ اس الیکشن میں بھی آپ دیکھیں جو نزلز آئیں اس میں بتیس فیصد پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے پاکستان بھر میں اور صرف چوبیس فیصد نون کو ملا ہے اور کچھ لوگ جو زیادہ وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو بتیس کی جگہ پینتیس ملا ہو اور نون کو شاید بیس پرسنٹ ملا ہو یہ بات درست ہے میرے خیال سے کہنے کی کہ ایک پنجاب میں کراچی میں دیگر جگہوں پر نون کی پوزیشن بہت شرنگ ہو گئی ہے اینکیو ایم کی پوزیشن بہت شرنگ ہو گئی ہے بہت سارا ووٹ عمران خان کو جو ملا ہے وہ نون کے اور اینکیو ایم کے لیپس ووٹر تھے جو پہلے ان جماعتوں کو ووٹ دیتے تھے لیکن اب نہیں دینا چاہتے تھے یہ مہنگائی کے خلاف ووٹ ہے یہ غرصے کے خلاف ووٹ ہے یہ پی ڈی ایم کے خلاف ووٹ تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا ووٹ چوری نہیں کر رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب کا ووٹر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی فرنچائز ہے لیکن ہم ایک مختلف پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں ہم ہماری پارٹی میں مثال کے طور پر اگر شاید اباسی صدر بنتے ہیں تو صرف میکسیمم چھ سال رہ سکتے ہیں تین سال کے ایک ترمے اس کے بعد الیکشن ہوگا اور تین سال کے بعد جب پارٹی کے اندر الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اسمبلی کے اور ہمارے جو پارٹی کے کچھ جو اگر میمبران بنتے ہیں تو وہ خود اپنا پارلیمنٹری لیڈر چوز کریں گے تو اوپر سے ایک ڈکٹیٹ نہیں آئے گا وہ خود ڈیسائٹ کریں گے کہ کون ہمارا پارلیمنٹری لیڈر ہے ہمارا دو ٹرم کے بعد ختم ہویا کہ شاید ایک صدر نہیں رہے گا آپ کی جو پارٹی ہوگی وہ آرگینک ہوگی یہ کسی کے کہنے پہ نہیں بن رہی اور کسی سے آپ مدد طلب نہیں کریں گے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جنرل پاچھا آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا نہیں سب نہیں ببکل نہیں ہم دیکھیں ہم نے الیکشن سے پہلے پارٹی نہیں بنائی ہم کو تو سب کو وزارت آفر تھی ایک ایک وقت تک میں ہم لوگوں نے نیلی ہے ہماری کوشش یہ نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہے سچ مچ میں آپ کو بتاؤں یہ میری اور شاید بھائی کہ جب میں وزیر تا جب بات ہوتی تھی کہ یہ ہماری تھوڑی لیگیسی ہونی چاہیے کہ ہم یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ دو دو روپے پیٹران پر لڑائی کر رہے ہیں اور ایک ایک روپے پتہ نہیں کس پر لڑائی کر رہے ہیں پاکستان کا کچھ تو کر کے جائے نا مطلب کمیت مفتا اسمائلی قبر پر صرف یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ وزیر خزانہ ہے یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اس نے اچھا کام کیا کہ چار پرسنٹ بچوں کی قبر سر نام کیا فیصلہ کیا آپ نے سر نام کا فیصلہ ابھی سچ بتا رہا ہوں کہ فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم جو ہمارے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ دنوں میں فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے اندر لوگ کہاں کہاں سے آئیں گے آپ صرف پاکستان مصرم لیگ نون کے لوگ لیں گے پاکستان پیوز پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے کہاں کہاں سے لوگ لے کے جمع کریں گے اس پارٹی کے اندر آپ سر دو ہم نے چھنیاں رکھیمی ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ ہوں گے ہمارے سب بھائیں ہیں ایک تو یہ کہ انٹیگریٹی ان کی انکویسٹنبل ہونی چاہیے اور نمبر دو کے کامپیٹنس بھی ہونی چاہیے اور انٹیگریٹی پر بلکل ہم انشاءاللہ تعالی کوئی کمپرمیز نہیں کریں گے اور جو فرنٹ نیڈے جس کے ساتھ ہم لونس کریں گے دس بہاروں لوگوں کے ساتھ اس میں کچھ نئے نام بھی ہوں گے اگر سارے ہم پرانے نام لے کے آئیں گے تو پھر کوئی چیز نہیں آئی آپ دیکھیں گے کہ گنگ لڑکے لے کر آئیں گے اور خواتین لے کر آئیں گے کراچے سے لاہور سے دیگر جگہوں سے انشاءاللہ تعالی لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوں گے جو پیٹی آئی ہیں ہمارے پاس وہ بھی لوگ ہوں گے جو مسلم لیگ میں ہیں لیکن اب مسلم لیگ سے ہم ذرا اور ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں لیکن سارے لوگ اچھی شورت کہ ہوں گے کسی پہ انشاءاللہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا کوئی اور پاکستہ مسلم لیگ نون سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں جی سار اور سچی بات میں آپ کو بتا دوں جعوید بھائی کہ ہم کسی سے ہم نہیں رابطہ کرتے ہیں ہمارے دوستیں ظاہر ہیں کہ ایک مسلم لیگ کے اندر ایک بڑا وقت گزارا ہے بڑا اچھا وقت گزارا ہے تو بہت ساری دوستیاں رفاقتیں ہیں تو دوست فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کچھ لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ ان کو آنا ہے لاہور سے بھی ہیں فیصلہ بات سے بھی ہیں دیگر جگہوں سے ہیں کچھ لوگ آ سکیں گے کچھ لوگ نہیں آئیں گے مثال کے طور پر ایک نام لے سکتا ہوں میں کہ سردار مہتاب ہیں وہ اپٹ آباد سے وہ تو اس بار خود ہی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے تھے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس ہزارہ سائشت سے اور دیگر لوگ ہوں گے آپ دیکھیں کہ اپٹ آباد سے بھی ہوں گے دیگر جگہوں سے بھی ہوں گے اچھا ایک سوال آ کے بعد چھوڑ کے میں نے بریک لینی ہے کہ کیا ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹرز ہیں اور کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو اس گومنٹ کا حصہ بھی ہیں وہ ان سب کو چھوڑ کے آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد روتے ہیں پروگرم میں دوبارہ خوش آمدی رسے یہ فرمائیے گا کیا اس وقت جو پاکسہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں کیا وہ ایم پی اے ہیں ایم این اے ہیں سینیٹرز ہیں اور اس گومنٹ کا حصہ ہیں جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا ناراض ہے پارٹی سے سر گومنٹ کے کسی آدمی نے ہم سے یا کسی خاتون نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو یہ بالکل بات درست نہیں ہے گورنمنٹ کے کوئی بھی لوگ نہیں ہیں ایم اے ہیں جو ہمارے پارٹی کے ہوتے ہیں دیگر پارٹیوں کے بھی مسلم لیگ کے بھی ان سے ہم کانٹیکس میں ہیں فرسٹ راون میں نہیں تو شاید سیکنڈ راون میں ایک آل ایم اے ہیں یا دو ایم اے ہیں میرے خال سے جوائن کریں گے ایک آل ایم پی اور ایک آل سینیٹر بھی ہمارے سے کانٹیکس میں ہیں لیکن حکومت کا کوئی بھی کوئی بھی حکومت کا بندہ جو ہے وہ کانٹیکس میں نہیں اور یہ فرمائیے گا یہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اس سے آپ کتنی جلتی ڈنٹ ڈال دیں گے پورے سسٹم کو کہ اگلے الیکشن میں آپ کامیاب ہو جائیں گے سر یہ مطلب سیریسلی نہ ہماری اس کی خواہش ہے اور نہ یہ ہمیں پتہ ہے ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ایک مرتبہ پارٹی انانس کریں اس کے بعد گراس روٹس پیس کو ارگنائز کریں ہر جگہ پر ارگنائز کریں ہر ڈسٹکٹ ہر ڈیویجن میں پاکستان کے انشاءاللہ گلگت بلتستان سے شروع کرتے ہوئے کراچی تک جائیں گے اور یہ دیکھیں گے آپ کے پاکستانی پارٹی ہوگئی اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کوئی آپ کو ایتھنک رن نظر نہیں آئے گا کوئی آپ کو فرقہ وارانہ رن نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ پورے پاکستان کی پارٹی ہوگی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم جو پروگرام لے کر آئیں گے وہ ایک سمجھداری کا پروگرام ہوگا جس میں پاکستان کے عوام کی بات ہوگی جس میں غربت ہٹانے کی بات ہوگی مہنگائی کی بات ہوگی روزگار کی بات ہوگی ہم صرف اپنے اور اپنے خاندان کے اور اپنے مسائل کا ذکر نہیں کریں گے کہ میں یہ در جیل میں چلا گیا میں ادھر جیل کے چلا گیا کہ ہم بات کریں گے جو پاکستانی عوام چاہتی ہے لیکن حکومت نہیں کر پاتی جو اصلاحات بہت ضروری ہیں لیکن حکومت بہدری نہیں دکھاتی ہم وہ اصلاحات کی بات کریں گے اچھے بتائیے گا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اس پارٹی میں ہے بالکل ہے اچھے اور علی زیدی صاحب ہے اس میں سر علی زیدی کا مجھے نہیں علم ہے اور میرے خاند صاحب نہیں کہنا چاہیے مجھے اچھے لی اگر ہوتے بھی تو میں نام اس وقت نہیں لیتا لیکن اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کانٹیکٹ ہوئے علی زیدی صاحب سے اور عمران اسمائل صاحب ہیں اس کے اندر لائک ایسیٹ سر ابھی تک سیریسلی کوئی مطلب کوئی عمران اسمائل صاحب سے کچھ دنوں پہلے سچی بات ہے کہ میری ایک ملاقات بھی ہوئی تھی لیکن ابھی تک ہم لوگوں نے ہم نے وہ کوئی بات نہیں کری ایک جنرل بات کر رہے تھے ملاقات ہوئی تھی علی زیدی سے تو کافی دنوں پہلے بات ہوئی تھی میری فون پہ پارٹی کے حوالے سے نہ عمران اسمائل صاحب سے بات ہوئی ہے نہ علی زیدی صاحب سے بات ہوئی ہے اور ایمکی ایم کے لوگ ہیں اس کے اندر کچھ سر ایمکی ایم کے لوگ بھی جو ایمکی ایم کے لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے دن شامل ہوں گے کچھ لوگ ایک مہینے بعد شامل ہوں گے پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ پہلے دن شامل ہوں گے کچھ بات میں شامل ہوں گے یہ آپ دیکھئے گا ایمکی ایم کے لوگوں سے بھی باتچیت ہو رہی ہے پارٹی کی بھی باتچیت ہو رہی ہے اور دیگر بھی بڑے دوست ہیں تم سے بھی باتچیت ہوتی ہے اچھا یوں مجھے محسوس ہو رہے ڈرڈ سب کی یہ تمام پارٹیز کے جو ناراض لوگ ہیں وہ آپ کو جوائن کر رہے ہیں اور میرا تجربہ یہ ہے انیلیسز بھی یہ ہے کہ جب ناراض لوگ آتے ہیں اور جب پرانی پارٹیز ان کو دوبارہ گلاتی ہیں تو وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں وہ ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر اسمال کرتے ہیں نئی پارٹی کو سر یہ پارٹی جو ہے نا دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اٹھاروی پیلچ اور فورٹین تیمنمنٹ تھا اور اس کے بعد جو اٹھاروی ترمیم آئے اور پھر اب خاص طور پر جسٹس منیب صاحب کا فیصلہ آیا اس کے بعد پارلیمنٹ کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی آدمی اپنی مرضی کا ووڈ بھی نہیں دے سکتا ماں سوائے جو جزر پرائم جو ان کا پارٹی کا لیڈر پولے پہلے بھی نہیں دے سکتا اب تو کاؤنٹی نہیں ہوتا اسی لیے پارلیمنٹ کو ترس جاتے ہیں پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے آٹھ آٹھ نو نو مہینے تک میٹنگیں نہیں ہوتی ہیں ہم نے تو پارلیمنٹ کو ختم کر دیا صرف چار لیڈروں کے ہاتھ میں پاور دیا ہے ہماری پارٹی کے اندر انشاءاللہ ہر اور یہ پارٹی کا پلانک ہوگا کہ کسی بھی کسی بھی ممبر کے اوپر یہ وپ نہیں ہوگی کہ آپ کو یہ پارٹی کی لائن پر ووٹ دینا ہے اور اگر آپ کو دینا ہوگا نہیں دینا ہوگا تو کوئی بات نہیں آپ کو پارٹی سے نہیں نکالا جائے گا نمبر ایک اور دنبر دو کہ جس کو پارٹی جوائن کرنی ہے ایز ای ورکر تو ایز ای میمبر تو بھی ایر ہیپی جس کو چھوڑ کے جانا ہے وہ چھوڑ کے چلے جائے کوئی وہ نہیں ہے ہمارے کوئی ایسی کوشش نہیں کہ ہم ناراض لوگوں کو اکھٹا کریں یا کوئی ناراضگی کے خلاف مہم نہیں ہے بالکل نہیں ہے نہ ہماری کوئی کوشش ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے پاس بھر لیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک پروگرام ہے ایک شاہد بھائی میں مصطفیٰ دیگر لوگ جو تھے حاجی لشکری خوطی صاحب فواد حسن فواد صاحب بھی ہوتے تھے ہم شہر شہر گئے پاکستان کے میں نے پتہ نہیں کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی ہوگی پاکستان کی کہ جہاں پہ جا کے ہم نے یہ باتیں کی ہیں کہ پاکستان میں کتنا ایلیٹ کنٹرول ہوتا ہے پاکستان میں کتنے غلیب کے مسئلے ہیں میڈل کلاس کے مسئلے ہیں تعلیم کے مسئلے ہیں ہم وہ پروگرام لوگوں کے سامنے لائیں گے اس میں کوئی ناراض ایلیمنٹ کا قصور نہیں ہے ہم تو بہت سارے نئے لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے جو لوگ عام بزنسمن پروفیشنلز جو کہتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں یہ پاکستان کے لئے ضروری ہیں ہم ان کو لے کر ایک پروگرام رکھیں گے اگر عوام ہماری بات مانتی ہے تو بہت اچھی بات ہے ہم کوئی کسی کا فارم کسی سینٹالیس کا یا کوئی سہارا لے کے بھی نہیں آئیں گے عوام بات مانتی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں مانتی تو فبہہ وہ بھی سارے تسلیم خم ہیں ان کے سامنے آخری سوال آپ سے سنگیے فرمائیے اگر شریف فیملی کا کوئی شخص آپ کو جوائن کرنا چاہے ہیں جیسے حمزہ شہواز صاحب ناراض ہیں آج کل اپنی پارٹی سے تو ان کے لیے بھی آپ کے دروازے کھلے ہوں گے تو ہر کا واسطہ ہے ہر جوائے بھائی کیوں مجھے نہیں پتا حمزہ صاحب کی کیا ناراضگی ہے لیکن میرا نہیں حال ہے کہ شریف خاندان سے کوئی بھی بھائی یا بہن ہماری کوئی جوائن کرے گا ٹھیک ہو اور اگر زرداری صاحب کی فیملی کے کوئی فرد آپ کو جوائن کرنا چاہے تھا سر یہ دیکھیں یہ چیزیں تو نہیں ہیں کہ زرداری صاحب کے کوئی فیملی یا شریف فیملی سے تو کوئی ہم کو جوائن نہیں کرے گا انہوں کی تو اپنی پارٹیاں ہیں لیکن ہماری پارٹی ہر پاکستانی کے لیے ہے اور ہر پاکستانی جو ادھر چاہے وہ جوائن کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ جلدی کوئی ویب سائٹ بھی بنا کے اس کو ڈال دیں کہ ذرا ریجسٹریشن کے اندر تھوڑا سا آگے پڑھ جائیں انشاءاللہ ہماری پارٹی شاہے کہ ہم مئی کے رضا آپ کا بہت بہت شکریہ خواست آپ نے گفتو سنی فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ